موسیقی الحمدللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ لمن وجدہ فی صحیفتہ استغفاراً کثیرا اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے صحیفہ میں اپنے نام عامال میں بہت زیادہ استغفار کو پالے یعنی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا اس سے پہلے ہم نے سنا لوگوں کو معاف کرنا درگذر کرنا اب ہم یہاں جان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے جسے ہمیں رمضان میں ادا کرنا چاہیے ہم عبادت تو کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہم یہ کہتے ہیں رب غفر لی اے میرے رب میری مغفرت کر دے اللہم ربنا غفر لنا اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے یعنی کہ ہم خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں رمضان المبارک میں یہ چیز بالخصوص ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انف رجل دخل علیہ رمضان سم من صلخہ قبلن یغفر لہو اس آدمی کی نا خاک آلود ہو وہ آدمی نامراد ہو جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر وہ چلا بھی جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے یعنی بندہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے یہ رمضان کا مہینہ چلا جائے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا روز آنا افتاری کے وقت اللہ رب العالمین اپنے انگنت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو افتاری کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ بندے جو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف پر لٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں یہ تو اچھا گمان رکھا جائے گا کہ اللہ رب العالمین ان کو ضرور بضرور معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں اس عبادت کو بھی زیادہ سے زیادہ انجام دیں اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ